اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں خان الیکٹرک چینل اور میرا نام ہے لیاقت امین ویورز آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ریزن کا بتائیں گے جو انسٹنٹ گیزر ٹک ٹک کرتا ہے لیکن آن نہیں ہوتا اس کا برنر آن نہیں ہوتا آگ نہیں پکڑتا جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹک کرتا ہے لیکن اس کا برنر آن نہیں ہوتا آج اس کو ٹریس کریں گے کہ اس کی کیا ریزن ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم اس کو اگر آپ دیکھ اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے لیکن یہ آن نہیں ہوتا اس کا برنر آن نہیں ہوتا تو آج اس ویڈیو میں اس کا ریزن کیا ہے وہ بتائیں گے تو دوستو جب ہم اس کا گیس کا وال بند کر دیتے ہیں اور اس کے جو مگنیٹک کوائل یا وال جہاں پر لگا ہے یہاں سے گیس کے فائب کو نکال لیتے ہیں یہاں سے ایک پریشر ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ ہم لگا لیتے ہیں تو ابھی وال کو نہیں کھولیں گے اور نل کو آن کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کھل جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کھل گیا اور اس کے بعد گیس کو کہ یہ وال کو آن کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا برنر کھل گیا اور آگ اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو دوستو اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس نل کو تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کو آن کرنے سے دوبارہ اسی طرح ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور برنر ہمارا بند ہوتا ہے دوستو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سل کمزور ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے بھی نہیں چلتا لیکن یہاں پر اس کا یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ سل بلکل نئے ہے اور یہ پورے اس کے ولٹیج ہے تو یہاں پر اس کا یہ ریزن نہیں ہے اس وال کو ہم دوبارہ آپ کو چیک کراتے ہیں یہ وال بند کیا یہ کول کے دوبارہ لگا لیتے ہیں اب اس میں سے پریشر نکل گیا دوبارہ لگا دیا اگر اس کا بٹن بند ہے سوچ تو اس کو آن کیا اب دوبارہ آپ دیکھیں تو یہ کھل جائے گا اب ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے وال کو ہلکا سا کول دیں گے تو یہ دوبارہ برنر ہمارا آن ہو گیا تو اس کا یہ ریزن ہے اس کا پریشر جب بھی گیز کا پریشر بہت زیادہ ہوگا تو یہ وال نہیں کھلے گا جس طرح کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس گیز کا بہت زیادہ ہے ہلکا سا بھی کولنے سے اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو صبح صبح اس کا ٹائم میں اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وال نہیں کھلتا البتہ شام کے ٹائم میں جب گیز کا پریشر پیچے کے کم ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑتا اس میں پھر صحیح اٹومیٹک یہ کھل جاتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں تو پریشر بہت زیادہ ہے گیس کا اور یہ چیز بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ وال نہیں کھلتا دوستو ابھی شام کی چیپ آج رہے ہیں اور میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ شام کو گیس کا پریشر بہت لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمارا یہ انسٹنٹ گیزر آن ہوتا ہے بیٹھ سے یہ صبح کے ٹیم پر آن نہیں ہوتا اور ٹک ٹک کی آواز کرتا ہے ابھی میں اس کو آن کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا برنر آن ہو گیا ہے آپ دیکھیں اب میں دوبارہ اس کو بند کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آن نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کا وال برکل پھل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال پھل ہے لیکن اگر صبح کے ٹیم پر جس طرح پریشر تھا اب وہ والا پریشر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو پریشر کی وجہ سے یہ مینگنیٹک وال کھلتا ہے اور زیادہ پریشر کی وجہ سے یہ مینگنیٹک وال نہیں کھلتا تو یہ چیز ہے دوستو اگر آپ لوگ کے گھر میں بھی اس طرح کا پرابلم ہے تو یہ ہی اس کا وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہ وال نہیں ہونا چاہیے یہاں پر اس کا ریگولیٹر ہونا چاہیے وہ اسی لئے ہی میں نے کہا تھا کہ یہاں ریگولیٹر ہو تو اگر پیچھے سے پریشر بہت زیادہ ہو تو اس کو یہاں سے کم کیا جا سکے تو دوستو بس یہی آپ لوگ کو بتانا تھا اگر ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ